میں دعوت خطاب دوں گا اپنے پہلے مکرر جو ہمارے آج ہمارے مہمان ہیں جناب عبدالغفار عزیز صاحب جناب نائب امیر جماعت اسلامی ہیں ڈائریکٹر شعبہ عمر خارجہ ہیں اور مشرق وستہ کے حالات پر خاص نظر رکھتے ہیں بین الاقامی یونین آف مسلم اسکالرز کے سیکریٹی جنرل ہیں اور یہ وہی یونین ہیں جس کے صدر عالمی شہریافتہ مسلم اسکالر جناب یوسف القرزاوی ہیں میں دعوت خطاب دوں گا جناب عبدالغفار عزیز صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته وافضل صلوات اللہ واتم تسلماته على سید انبیائه ورسوله وعلا آلہ وصحبه وعلا منسار على نهجه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ رَحْمَنُوا وَدَّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ یہ جو آیت ابھی ہم نے سنی اور پڑھی آپ کی یہ مجلس اس آیت کی ایک عملی تصویر اور تفسیر کے ساتھ صورت میں ہمارے سامنے ہیں ڈاکٹر محمد محمد مرسی شہیر ڈاکٹر محمد کے والد کا نام بھی محمد تھا اور انہوں نے اپنے اسی نام سے اپنی محبت کی وجہ سے اپنے پہلے اور بڑے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا ڈاکٹر محمد مرسی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں گزارنے والا شخص تھا ابھی جب سترہ جون کو اللہ نے انہیں شہادت کے مرتبے اور فضیلت سے آشنا کیا آپ سب جانتے ہیں اخوان کا ہر کارکن اپنی ابتدائی تعلق سے اور ابتدائی تعارش سے وہ ہمیشہ اپنی دعوت اور اپنا پیغام اور اپنا موٹو اسی طرح پیش کرتا ہے کہ اللہ غایتنا ہماری ہر کاوش اور ہر صحیح کا اصل حدف وہ اللہ کی رضا ہے وَالْرَسُولُ قُدْوَتُنَا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے رہنما ہیں ہمارا عصوہ حسنہ ہے وَالْقُرْآنِ دُسْتُورُنَا قرآنِ کریم ہمارے لئے دستورِ حیات ہے وَالْجِحَادُ سَبِيلُنَا یہ تمام جو جد و جہد ہے یہی ہمارا راستہ ہے جہاد ہمارا راستہ ہے وَالْشَهَادَتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَسْمَا أَمَانِنَا ہماری اگر کوئی سب سے آخری اور بلند ترین عارضو اور خواہش ہے تو وہ یہی کہ اللہ تعالی جب موت دے تو شہادت کی موت عقا کرے اخوان میں شہادتوں کا یہ سفر بلا سبب نہیں ہے اخوان میں شہادتوں کا یہ سفر کسی حادثے کی صورت میں نہیں ہے اخوان میں شہادتوں کا سفر پہلے دن سے اخوان کے کارکنان کی اسی تمنا اور اسی عارضو اور اسی دعا میں ڈھل جاتا ہے کہ وَالشَهَادَتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَسْمَا أَمَانِنَا بظاہر جان ہار گئے قتل کر دیئے گئے انیس سو اٹھائیس میں جیسا کہ ابھی ہم نے سنا الاخوان المسلمون کی بنیاد رکھی گئی اور انیس سو انچاس میں فروری انیس سو انچاس میں اخوان کے بانی امام حسن البنہ شہید کر دیئے گئے ایک عجیب مماثلت دکھائی دیتی ہے حالات میں اور ایک عجیب یہ اقسانیت اور اسی تمسک بددین کی ایک تصویر دکھائی دیتی ہے اخوان کی اس پوری تاریخ میں انیس سو انچاس میں جب امام حسن البنہ کو شہید کیا گیا تو اس سے پہلے انیس سو اٹھالیس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول سرزمین فلسطین کو اسرائیل بنانے کی جسارت کی گئی اور اس کا اعلان کیا گیا انیس سو اٹھالیس میں اس کے خلاف فلسطین میں جہاد شروع ہوا اور یہ آپ میں سے جو احباب اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور رکھتے ہیں جتنی کتابیں اس جہاد اٹھالیس کے بارے میں لکھی گئیں مجھے اللہ نے یہ عزاز بخشا ہے امام حسن البنہ کے ایک دست راست ان کے سفر حضر کے ساتھی عبد المعز عبد السطار اس وقت تو نوجوان تھے اسی اتنا ہی نام کہا جاتا تھا لیکن آج انہیں اخوان کا ہر کارکن الشیخ عبد المعز عبد السطار مرحوم کے نام سے جانتا ہے میں عرض کر رہا تھا مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ ان کے سامنے زانوے تلمز دے کر سکوں ان کی براہ راست شاگردی میں رہنے کا شرف آتا ہوا اور ہم ترجمان القرآن کا ایک خاص نمبر شائع کر رہے تھے امام حسن البنہ کے حوالے سے ان کے سو سالہ یوم ولادت کے موقع پر تو شیخ عبد المعز اب سطار سے ایک تفصیلی کوئی تقریباً چار گھنٹے کی نشست ان کے حالات زندگی اور اس وقت کے حالات کو جاننے کے لیے اللہ نے آتا کی کہنے لگے مجھے امام نے بھیجا کہ میں فلسطین کا دورہ کروں اور اس کے ایک ایک شہر اور قصبے میں جا کے وہاں کے لوگوں کی رائے اور وہاں کے حالات معلوم تو ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو جب یہ پتا چلا کہ مصر سے اخوان کے بانی امام حسن البنہ نے مجھے بھیجا ہے تو گویا کہ پورے فلسطین کے تمام علماء کرام نے ہر مسجد نے ہر شہر اور ہر بستی نے یکسو ہو کے اور بیق زبان یہ پیغام پہنچانے کو کہا کہ اب یہ عملاً اور جہاد بھی سیف اور یہ دشمن جو ہم پہ یہاں پہ قابض ہو گیا ہے اور قبلہ اول کو شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف اب یہ جہاد کا مرحلہ ہے اور ہمیں ہم اس پہ یکسو ہیں اور ہمیں اس میں آپ کی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات اس دور کی جب کتابیں پڑھیں مثال کے طور پہ ڈاکٹر کامل شریف مصر کے ایک اردن کے ایک بہت نمائیہ سکولر ہیں بہت ان کی خدمات ہیں انہوں نے اور بہت سارے اسکری ماہرین نے یہ کتاب لکھی اور یہ حقیقت اپنی کتابوں میں لکھی کہ انیس سو ارتالیس کے جہاد فلسطین میں جو کام الاخوان المسلمون کے کارکنان کر رہے تھے وہ فلسطین کی پڑوسی ممالک کی افواج بھی وہ کام نہیں اور وہ خدمت انجام نہیں دے سکیں جس جذبہ شہادت سے جس اس شوق مسجد اقصہ سے اخوان کے کارکنان نے اس جہاد میں حصہ لیا تو اس کی مثال باقاعدہ افواج اور ان کے تمام تر وسائل کے باوجود بھی وہ نہیں پیش کر سکے حضرات شاید یہی جرم اور گناہ تھا اگلے ہی برس فروری انیس سو انچاس میں امام حسن البنہ کو دھوکے سے ایک دفتر میں بلا کے اس شام شہید کر دیا گیا اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت سے پہلے اس وقت کی انیس سو انچاس کی الاخوان المسلمون کی پوری کی پوری تحریک کو تمام ذمہ داران اور اکثر کارکنان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کیا جا جکا تھا اور عالم یہ تھا امام حسن البنہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے ان ذمہ داران سے جو پولیس اور ان تمام متعلقہ لوگوں کے تھے میں نے کہا کہ میرے سارے بھائی اور تمام ساتھی اس وقت جیلوں میں مجھے بھی ان کے ساتھ جیلوں میں بند کر دو اکیلا میں باہر رہ کے کیا کروں گا لیکن سادش کرنے والوں نے شاید اسی طرح کا یہ منظر تیار کیا تھا امام حسن البنہ شہید کر دئیے گئے میں ایک تو اس حوالے سے یہاں تھوڑی دیر رکھنا چاہتا ہوں انیس سو اٹھائیس میں اللہ نے اپنے ایک بندے کو توفیق دی اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں انیس سو چھے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی گویا کہ بائیس سال کے اس نوجوان کے ذریعے سے اور ان کے جو ساتھی ابتدائی تھے معاشرے میں انتہائی کم درجے کے سمجھے جانے والے لوگ لیکن اللہ کے ہاں انتہائی بلند مقام رکھنے والے لوگ تھے ان چھے افراد نے یہ تحریک شروع کی اور بیس سال کے بعد تقریباً بیس سال کے عرصے کے بعد ان پر یہ ابتلاہ کا دور آ گیا ایک تو یہ پہلو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ صرف اس بیس سال کے عرصے میں امام حسن البنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے لیے کیا کا صدقاتِ جاریہ چھوڑے کس طرح کی ایک تحریک اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں کس طرح کی ایک پوری نسل انہوں نے مصر میں تیار کر دی مثال کے طور پہ اور بہت ہی ایک جزوی سی چیز ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے اکثر نے سورات نامی ایک چھوٹی سی کتاب دیکھی ہوگی جس میں امام حسن البنہ نے قرآنی اور مسنون دعاوں پر مشتمل ایک روزانہ کا وظیفہ اپنے کارکنان کو عطا کیا اخوان کا ہر کارکن آپ ان کے ساتھ سفر کریں حضر میں رہیں اخوان کا ہر کارکن ایک موقع یہ ہوا کہ اخوان کے جو موجودہ مرشد عام ہے ڈاکٹر محمد بدیع اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو رہائی عطا فرمائے ہم ایک سفر میں اکٹھے تھے تو اخوان کا ہر کارکن وہ دریاں بچھانے والے اس عظیم الشان کارکن سے لے کے وہ اخوان کی خیادت کرنے والے مرشد عام ڈاکٹر محمد بدیع تک اپنی ہر صبح اور اپنی ہر شام مأثورات میں جمع کی جانے والی قرآن کریم اور آنذور سے مسنون ان دعاوں سے کرتا کبھی یہ نہیں ہو سکتا وہ کسی بہت آلی شان مجلس میں ہیں یا جیلوں کی انکال کوٹھڑیوں میں ہیں اور ڈاکٹر مرسی کی طرح چھ سال کی قید تنہائی گزار رہے ہیں یہ آپ کامی یقین سے ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر صبح اور ہر شام کا آغاز وہ اللہ کے ساتھ مناجات سے کرتے ہیں اخوان کے بانی اپنی جانے سے پہلے اس پورے عظیم کام کا آغاز کر گئے صرف یہ نہیں ہے کہ چند کلمات سمجھے بغیر زبان سے ادا کر لیے ہیں وہ قرآنی اور مسنون دعاوں کے اختتام پہ ایک دعا امام حسن البنہ نے لکھی اور اس سے پہلے کچھ ہدایات لکھی کہا کہ اب یہ تمام دعائیں اور قرآن کریم کی یہ تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنی آنکھیں بند کر کے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ کے بھائی احیائی تحریکوں کا مستقبل آپ نے عنوان رکھا گویا کہ آج اگر اخوان کا کوئی کارکن صبح و شام کی اللہ کے ساتھ ان مناجات کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے دنیا بھر میں اپنے بھائیوں کا تصور کرتا ہے تو اس میں اس مجلس میں موجود آپ اور ہم سب بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اور یہ تصور کر کے کہ میں ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے دل صرف آپ کی اطاعت کے محبت میں بندے ہوئے ہیں یہ آپ کی اطاعت کے اس بندھن میں اس لڑی میں پروئے ہوئے ہیں وہ مکمل ایک تفصیلی دعا ہے کہ اے اللہ پھر اس محبت کو دوام عطا فرما اے اللہ ان کی زندگی اور دعوت اور وہ پوری جامع ایک دعا لیکن یہ جو اللہ کی خاطر محبت کے لیے صبح و شام ہر کارکن اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے امام حسن البندہ اپنے جانے سے پہلے جو اپنے کارکنان کو جن روزانہ کے اعمال کا اور ذمہ داریوں کا خوگر بنا گئے حضرات کل پیر ہے اخوان کے کارکنان جس نظام تربیت سے گزرے اور گزر رہے ہیں میں اپنے بلکل ایک اینی شاہد کے طور پہ ان کی اس پوری تحریک کے مطالعے کی صورت میں اپنے ان بھائیوں کو تعلیم کے دوران میں ہسٹل میں اخوان کے جن کارکنان کے ساتھ رہنے کا جو موقع ملا میں تقریباً یہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کل آنے والے پیر میں الاخوان المسلمون کے جس کارکن کو کوئی عذر لاہق نہیں ہوگا وہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق کل روزہ رکھے گا ہو نہیں سکتا کہ اخوان کا کوئی کارکن کسی عذر کے بغیر اور اگر اس نے کوئی اور ایسی وجہ یا معذوری نہیں ہے مثال کے طور پر یہ جو میں یہاں تھوڑا سا اٹک رہا ہوں کہ روزوں کا اپنا اپنا نظام انہوں نے تیہ کر رکھا ہے وہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ کے پوچھتے کہ یا رسول اللہ میں اور زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں اور زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں تو کچھ ایسے وہاں کے کارکنان ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری پریارٹی ترجیح یہ رہے گی کہ ہم ہر مہینے کے جو ایام البید ہیں ان کا تو خصوصی طور پر ضرور احتمام کریں گے لیکن یہ جو ہفتے میں دو روزے ہیں ان میں اس طرح اور اس طرح تقسیم ہے اس لیے یہاں پر تھوڑا سا اٹک رہا ہوں وگرنہ یہ جو ساری زندگی اخوان کے کارکنان کا اخوان کا کوئی کارکن امام حسن البنہ اس وقت یہ کہہ کے گئے کہ آپ کے کسی کارکن کا کوئی ایک دن وہ اپنے رب کی کتاب مجید سے ملاقات کے بغیر نہیں تلو ہونا چاہیے اور حضرات آپ ان کے ساتھ رہ کے انہیں دیکھیں اخوان کا ہر کارکن اس کے ساتھ اس کے سینے میں یا تو اللہ نے قرآن محفوظ کر رکھا ہے یا اس نے اپنے قرآن کریم کا مصحف اور نسخہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ چند مثالیں جو میں ارز کر رہا ہوں ایک تو اخوان کے بانی امام حسن البنہ نے ان چند سال کے ایام میں اپنے کارکنان کو جو اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے اور مستقل طور پر جڑے رہنے کا راستہ دکھایا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے ان کارکنان کے دل میں پہلے دن سے یہ یقین بو دیا اور کاشت کر دیا کہ منزل تو ہمیں یقینا اور ضرور حاصل ہونا ہے لیکن ہمیں نتائج کو اپنے سامنے اور اپنے حدف کے طور پر رکھتے ہوئے ہر حال میں اور ہر صورت میں اپنا کام کرتے چلا جانا ہے اتفاق سے میں ابھی آتے ہوئے اخوان کے کچھ ذمہ داران جو روزانہ کچھ نہ کچھ مختلف وسائل سے ارسال کرتے رہتے ہیں تو آج اخوان کی طرف سے جو صبح پوس موصول ہوئی تو اس میں اپنے کارکنان کو جو آج کی مختلف رہنمائی دی گئی ہے طویل تحریر ہے لیکن حضرات اس کے ابتدائی تقریباً آٹھ نکات میں اسی پہلو پہ توجہ دلائی گئی ہے اخوان کے بانی نے اپنے کارکنان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آشنا کیا تھا کہ دیکھو اس بات کی کوشش کرنا کہ ہمیشہ آپ باوضو رہیں ہمیشہ اخوان کا کارکن آپ کو باوضو دکھائی دے گا انسان ہے ہر ایک کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی ہیں کمزوریاں عذر مجموعی طور پہ اور اس میں تحجد کا ہے تمام اس میں آپ نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں اپنے خاتین اور پھر روزانہ کی دعاوں میں خاص طور پہ اپنے مظلوم بھائی جو جیلوں میں ہیں جو شہید ہیں ان کے لیے کیا کیا دعائیں کرنا ہے اس وقت میں ظالموں کے لیے کیا دعا کرنا ہے لیکن ساتھ ہی پوری تفصیل اور امام حسن البنہ کے اقوال درست کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے پہلے دن سے کہ یہ پورا سفر یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے امام حسن البنہ نے ایک جگہ کہا کہ ایوہ الاخوان اِذَا رَأَيْتُمُ السُّجُونَ قَدْ فَتَحَتْ لَكُمْ أَبْوَابَهَا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْمَشَانِقَ قَدْ نَصَّبَتْ لَكُمْ قَدْ نَصَّبَتْ لَكُمْ أَعْوَادَهَا فَتَأَكَّدُوا أَنَّ دَعْوَتَكُمْ قَدْ بَدَأَتْ تُؤْتِثِ مَا رَحَا اے اخوان جب تم دیکھو کہ تمہارے سامنے رہی ہیں تو تمہارا یہ یقین پہلے سے بھی زیادہ راسخ ہونا چاہیے کہ تمہاری دعوت نے تمہاری تحریک نے اپنے سمر عطا کرنا شروع کرتی ہیں وہ اس وقت سے شہادتوں کا دور شروع ہو گیا پوری تحریک اس وقت بھی جیلوں میں تھی جب اخوان کے بانی کو قد شہید کیا گیا پھر ان کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے حکمران بدبخت وہاں پہ آئے بدبخت کہلیں یا بدنصید کہلیں ایک ہی مطلب اور مفہوم میں اور اس ہی مفہوم میں کہہ رہا ہوں اخوان کے کارکنان اور اس دعوتیں نبوی کو کچلنے کے لیے انہوں نے مسلسل جرائم کا ارتکاب کیا سید قطب کا ذکر ہو رہا تھا صاحبِ ظلال القرآن فی ظلال القرآن اور ان کے علاوہ بھی آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آفیت کا سوال کرنا چاہیے صلو اللہ العافیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ سے ہمیشہ آفیت کا سوال کرتے ہیں کمزور بندے ہیں لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں اس آفیت کے لمحے میں بھی مصر کی جیلوں میں اس وقت فرشتہ صفت انسان یہی قرآن کریم یہی روزانہ کے روزے یہی اللہ سے ملاقاتیں یہی اپنے لیے ہمیشہ باوضو رہتے ہوئے وہ حضرت بلال کے سنت تازہ کرنا جو آنزور اور حضرت بلال میں مکالمہ ہوا تھا لیکن مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں اس گھڑی سات ہزار اللہ کے یہ نیک بندے وہاں پہ جیلوں میں تشدد کا سامنا کر رہے ہیں یہ صرف گزشتہ چھ سال کے عرصے میں نو سو ہمارے بھائی وہ جیلوں میں صرف تشدد اور یہ جو قتل عمد کے واقعات جس طرح صدد محمد مرسی کا قتل کیا گیا اس طرح کے نو سو افراد اس طرح شہید کیے جا چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اچانک انہیں عدالت میں لا کے چند منٹ کی کاروائی کے بعد سزا موت سنا کے انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے اور اس سب کچھ کے باوجود ہم اپنی کوتہ نظری کے صورت میں تجزیہ کریں تو اخوان تو پھر انیس سو اٹالیس میں ہی انیس سو انچاس ہی میں ختم ہو جانا چاہیئے تھے شہید کر دیا گیا جیلوں میں بند کر کے ان سے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں دو ہزار گیارہ میں جب اس پوری تحریک کے بعد وہاں پہ بلاخر وہ جبر کا نظام ختم ہوا اور اس سال مصر جانے کا دوبارہ موقع ملا اخوان کی ساری اس قیادت سے ان کے دنماداران سے مرشد حام سے مکتب ایرشاد سے ملاقات ہوئی تحریک کو جاننے کے لیے جو مختلف سوالات کیے تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت جبر کا دور ابھی اسی طرح جاری تھا اس وقت بھی ابھی یہی جنرل سی سی اور تنتاوی یہ ان لوگوں کی ہی وہاں پہ ان کی حکومت تھی کہا کہ اس وقت مصر میں اور مصر کی آبادی اس وقت آٹھ کروڑ تھی اسی ملین تھی کہہ لگے کہ اس وقت مصر میں صرف مصر میں الاخوان المسلمون کے ارکان اور امیدواران رکنیت کی تعداد بیس لاکھ ہے اور ارکان کا ان کا میعار دیکھیں ارکان کا ان کا نظام دیکھیں ان کے اس پورے نظام تربیت کو اس کا جائزہ لیں ہم تو ان کی غبار راہ کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں جس طرح اپنے اللہ کی خاطر اپنے دین کی خاطر اپنی تحریک کی خاطر وہ قربانیاں دے رہے ہیں حضراتِ گرامی ہر دور میں سرزمین مصر کے فرعونوں نے بالخصوص یہ سمجھا ہے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کی دعوت کا خاتمہ کر دیں گے ہم اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں کہ اخوان نے اس گزشتہ سال اور اس دوہزار گیارہ سے لے کے آج تک کیا غلطیاں کی ہیں اور اس کا جائزہ خود اخوان بھی لے رہے ہیں ابھی یہ جو کل نہیں اس سے پچھلا جو ہفتہ گزرا ہے اخوان نے اپنا ایک ایک ڈیکلریشن یا اپنی ایک ایک پورا پیغام یا اس وقت کا موقف جو ہے وہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ کہا کہ ہم سے یہ اور یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے اپنا اندرونی جائزہ لیا ہے ہم نے اپنا اندرونی احتساب کیا ہے لیکن اس پورے اس جو ڈاکومنٹ ہے بہت اہم ہے اور اس میں خاص طور پر چونکہ اس ابتلاع کے دور میں یہ ڈاکومنٹ تیار ہوا ہے اور ایک طویل انتظار کے بعد یہ تیار ہوا ہے سامنے آیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے کئی نکات آئندہ ان کے اندر بھی مختلف ابحاظ کا اور گفتگو کا مرکز اور ذریعہ بنے وگرنہ اس میں انہوں نے اپنے جائزے کا حکومت میں رہتے ہوئے ہم سے کیا ہوا کیا نہیں ہو سکا دیگر جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہم سے کیا ہو سکا اور کیا نہیں ہوا اس پورے بات کا جائزہ لیا ہے لیکن دو ٹوک انداز سے یہ کہا ہے کسی صورت میں ہم آج کے اس فیرون کے ساتھ کسی معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم ان کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے کہ یہ ہم سارے دن کے روزے کے بعد اب افتار کے وقت سے چند دھڑیاں پہلے جب اللہ سے ملاقات کا وقت آیا ہے تو ہم اپنے روزے کو خراب نہیں کریں گے اگرچہ اتنی فلیکسیبیلٹی بھی دکھائی گئی اتنی اپنے اندر یہ لچک بھی اس بیان میں ہے کہ ہم آئندہ کے دور میں کس طرح اخوان کو ایک نظریہ کے طور پر ساری دنیا میں اور بالخصوص مصر میں لیکن ان تمام قواعد و زوابط کے مطابق مثال کے طور پر یہ کہ وہ انیس سو انچاس میں ان کے خلاف ہونے والے قتل و غارت سے لے کے آج کی اس شہادت اور ان تمام ظلم و ستم کے باوجود اس وقت کے جب دوہزار تیرہ میں قاہرہ اور اس کے رابعہ میدان میں لاکھوں کی تعداد میں وہ پورا ماہ رمضان ہمارے بھانیوں اور بہنوں اور بڑھوں اور بچوں نے اس رابعہ میدان کی گھرمی میں اس میدان میں بیٹھ کے گزارا پورا ماہ رمضان جس کے بعد انہیں چودہ اگست کو یہ رابعہ میدان کے میسکر کا اور قتل عام کا سامنا کرنا پڑا اس وقت بھی اور آج کے اس پورے ظلم و ستم کے باوجود بھی اخوان نے یہ کہا ان کے مرشد عام نے اس وقت اس میدان میں یہ اعلان کیا تھا کہ نحنو سلمیون ہم پرامن راستے پہ ہم اپنی اس پرامن دعوت اور جدوجہد کے ذریعے سے اپنا کام کر رہے ہیں ونبقہ سلمیین اور ہم اسی طرح پرامن رہیں گے وہ فلسطین کا میدان تھا یا ہم اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو وہ کشمیر کا میدان ہے جب دشمن ہم پر مسلح اس پوری یلغار کے ذریعے سے حملہ آور ہوا ہے تو ہم بھی وہاں کے مسلمان مکلف ہیں کہ دشمن کے سامنے اسی طرح اس کا سامنا اور مقابلہ کریں لیکن ایک پرامن ملک میں ایک مسلمان ملک میں اپنے بھائیوں کے خلاف کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ اخوان اپنے بھائیوں کے سامنے ہتھیار اٹھائیں اور انہیں اپنے گولیوں کا یا اپنے تشدد کا نشانہ بنائیں نبقہ سلمیین اور ہم اسی طرح پرامن رہیں گے وَسِلْمِيَتُنَا أَقْوَى مِنَ الرَّصَاصِ اور یہ تم سن لو کہ ہمارا یہ پرامن رہنا یہ تمہاری گولیوں سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ثابت ہوگا اسی پرامن راستے پہ چلتے ہوئے میرے بزرگوں اور بھائیوں اخوان کے صدر محمد مرسی کا ذکر فرما رہے تھے ہمارے محترم بھائی اتنے عالی تعلیم یافتہ اور وہ کچھ واقعات جو ہیں وہ اس ماہ کے ترجمان القرآن میں بھی ارز کیے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو بھی نگاہ آپ کے بھی نگاہ سے گزریں لئے ان کے بچوں نے کہا ان کی اہلیہ سے جب بات ہوئی ان کی شہادت کے بعد ڈاکٹر شہید محمد مرسی گھر کے صرف ہاتھ افراد کو جیل ہی میں نماز جنازہ کی اجازت دی گئی پہلے جو اطلاع آئی تھی وہ صرف دو بیٹوں کو اور وکیل کو اندر جانے کی اجازت ملی تھی لیکن یہ رات وہاں کے وقت کے مطابق گیارہ بجے یہاں تقریباً کوئی ایک بجے کا وقت تھا لیکن پھر گئی گھنٹے بٹھایا گیا اور اس پورے واقعے میں ان کے صاحبزادے ڈاکٹر احمد وہ بتا رہے تھے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یا جب سے ہمارے ابو نے ہوش سنبھالا تھا کبھی یہ نہیں ہوا کہ ڈاکٹر محمد مرسی نے فجر کی اذان گھر میں سنی ہو وہ امریکہ میں زیر تعلیم تھے تو وہاں کے اپنے ہمارے دوستوں نے خود بتایا کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے لیے جاتے تو ڈاکٹر محمد مرسی اور ان کی اہلیہ وہ ہم سب سے اذان ہونے سے بھی بہت پہلے وہ مسجد میں آکے مسجد کے بیت الخلاؤں سمیت پوری مسجد کی صفائی کر کے تحجد پڑھ کے اور اذان بعض اوقات دے رہے ہوتے تھے اور یہ تھے ڈاکٹر محمد مرسی اور یہ ان کا معمول اپنی شہادت کے آخری لمحے تک بھی جاری رہا حضرات اگرامی آٹھ افراد کو اس فرعون نے نماز جنازہ کی مصر میں اجازت دی لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو یہ منظر دکھا دیا یہ جو آپ کا شاندار پروگرام ہو رہا ہے یہ بھی دنیا کو بتا رہا ہے اپنے اللہ کے ہاں گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے اپنے اس صاحب ایمان بندے کے لیے ساری دنیا اور ساری امت کے دلوں میں ایک محبت پیدا کر دی ہے جتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹر محمد مرسی کی غائبانہ نماز جنازہ پوری دنیا میں ادا کی گئی ہے شاید اس موجودہ تاریخ میں کوئی اور شخصیت اس طرح کی دکھائی نہیں دیتی ہے جس طرح آپ دیکھئے پاکستان میں ہر قبیل کے کولم نگار نے اور لکھنے والے نے ان کے بارے میں لکھا ہے ہماری پارلیمنٹ نے شکر ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جس طرح ان کے لیے دعا اور قرارداد ہوئی ہے تو یہ اپنی مثال آپ ہے اللہ کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے کس طرح وہ لوگوں کے دلوں میں اور یہ کیوں آپ کے عنوان سے یہ پیغام واضح ہے اخوان اگر کوئی وقتی تحریک ہوتے کوئی جزوی اور عارضی پیغام ہوتا کوئی ایسا حدف ان کے پیش نظر ہوتا کہ صرف دنیا اور اس کے کسی لوگ کی خاطر وہ کام کر رہے ہوتے تو کب کے فنا ہو چکے ہوتے لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں آپ صرف مصر نہیں اس کے گرد و نواح میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انیس سو انچاس میں ان کے بانی کو شہید کیا گیا تھا کہ انیس سو اور تالیس میں انہوں نے فلسطین میں جہاد کیا ہے اور اس فلسطین قبلہ اول کی سرزمین کو ایک یہودی ریاست میں بدلنے کی رہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو یہی اسلامی تحریک ہے اور اب اس وقت عالم اسلام میں ایک نئی سودے بازی ہو رہی ہے جیل اف دا سنچری کہا جا رہا ہے صفقت القرم اس صدی کی سب سے بڑی حمد کو یا کوئی تیر مار رہے ہیں اور وہ یہی ہے کہ ہم وادی سینہ کا کچھ علاقہ وہاں پہ ہم فلسطینیوں کو بسا دیں گے اردن کے کچھ علاقوں میں ہم آپ کو متبادل جگہ دے دیں گے آپ فلسطین کو بھول جائیں آپ ٹبلہ اول کو بھول جائیں ابھی اسی مہینے میں یہ پچیس اور چھبیس تاریخ کو یہ ابھی جون میں بہرین میں کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس میں اس پورے صفقت القرم یا ڈیل اف دا سنچری یہ جو پورا ناپاک منصوبہ ہے اس کی لانچنگ کی گئی ہے پہلے اعلان کیا گیا کہ ہم پانچ سو ارب ڈالر انویسٹ کریں گے اور ہم بس اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا انوان سارے اس پروگرام کا رکھا گیا پیس ٹو پروسپیرچی ہم امن کے ذریعے سے یہاں پہ ہم استحکام اور تعمیر و ترقی لائیں گے لیکن پانچ سو ارب کا لالچ دیا اور اس کانفرنس پہ بھی عملا جو لانچ کر سکے تو وہ صرف پچاس ارب تھے اور یہ پچاس ارب بھی ہمارے مسلمان ممالک سے لیے جانا ہے پاکستان سمیت تمام مسلم دنیا میں اس وقت اس ایجنڈے کی خاطر کام ہو رہا ہے حکومتوں کو اورکان پارلیمنٹ کو خریدا جا رہا ہے انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے لیکن یمکرون و یمکر اللہ یہ جو پورا سٹیج اور یہ پورا منظر جو تیار ہو رہا ہے حضرات اگرامی دنیا کے کسی صاحب نظر کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی بلاخر بہت جلد اپنے ان بھائیوں کی نصرت فرمانے والا ہے کہ جس نصرت کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا یہ صرف مصر کی بات نہیں ہے اور قربانیوں کا سفر بھی صرف مصر میں نہیں تیہ ہوا ابھی دیکھئے یہ جو پرسوں جمعہ گزرا ہے ہمارے ایک برادر اہم مسلمان ملک تیونس میں خاتین کے نقاب پر پابندی لگا دی گئی کوئی خاتون سرکاری ادارے میں یا پبلک پلیس میں کہتے ہیں کہ نقاب چہرے پر رکھ کے وہ نہیں آ سکتی ہے کیونکہ ابھی سترہ اکتوبر کو وہاں پہ پارلیمانی انتخاب اعلان کیے ہیں جو وزیراعظم ہے اور نومبر میں صدارتی انتخاب تو کہتے ہیں کہ وہ سیکل یہ جو پچھلا پورا دور گزرا ہے اسی عرصے میں تیونس میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے میں یہ بس یہی واقعہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا تیونس جانے کا اتفاق ہوا ایک مجلس تھی وہاں کی تحریک نحدت کے سارے لوگ تھے کوئی بیس سے پچیس لوگ ہوں گے سب اپنا اپنا تعرف کروانے لگے شیخ راشد الغنوشی صاحب سے لے کے اور دیگر لوگوں تک میرے بزرگوں بھائیوں عزیز بہنوں کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جو کہ اس سے گزشتہ دور میں جیل کی ان تمام آزمائشوں سے گزر کے نہ آیا ہو اور اکثریت ایسی تھی جو اپنا تعرف یہ کرواتے ہوئے یہ کہتی تھی کہ میں نے مدرسہ یوسف میں پچیس سال تعلیم حاصل کی اور میں نے مدرسہ یوسف میں بیس سال گزارے جو ساتھی ان میں سے دس سال سے کم جیل گزار کے آیا ہوتا تھا تو ان کے بارے میں یہ سب بلکل اس کا مذاق اڑانے کی طرح کہتے ہیں یہ حد امات غدش یہ اس نے تو وہاں پہ کھانا بھی نہیں کھایا بس ناشتے کا ایک سینڈویچ کھا کے باہر آ گیا ہے دس سال تک اور حضرات دس سال بھی کوئی سہولتوں والی جیل جیل نہیں تھی ایک وہاں کے بھائی سے ملاقات ہوئی اس نے اپنا واقعہ سنایا کہنے لگے کہ ناقابل یقین ہیں اگر اپنے کانوں سے نہ سنا ہو کہنے لگے کہ جیل میں مجھ پر تشدد کیا جاتا تھا سب سے زیادہ تشدد اس بات پہ تھا کہ تم نماز پڑھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے پکڑا جاتا تو خاص طور پر تشدد کیا جاتا کہتے ہیں کہ رات کو ایک دن جو ہے وہ مجھ پہ یوں مارپیٹ شروع ہو گئی کہ تم نماز پڑھ رہے تھے تو میں بیہوش ہو گیا اور بیہوش ہو گیا تو مجھے چھوڑ دیا انہوں نے جیسے ہی ہوش آئی تو میں نے پھر دوبارہ نماز پڑھ دی انہوں نے پھر تشدد چروع کر مجھے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے اوپر باندھا ہوا تھا اور تشدد کے بعد میں بیہوش ہو چکا تھا ہوش آئی تو دیکھا کہ وہاں پہ کوئی یہ جلاد نہیں تھا تو میں نے اسی طرح اسی عالم میں ہی نیت کر کے تو نماز شروع کر دی کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی آئے پاگل ہو گئے وہ لوگ کہ تم اس عالم میں بھی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ پھر نماز پڑھ رہا ہے کہتے ہیں کہ وہ پھر تمہاری اہیہ جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں خاتین کو جس طرح ان قیدیوں کے سامنے لا کے ان کی بے حرمتی کی گئی اس وجہ سے کہ یہ خاتون اپنا حجاب نہیں چھوڑ رہی ہے آج بھی اسی طرح یہ ابتلاہ اور دشمن کی ان تمام سادشوں کا سفر جاری ہے لیکن حضرات اگرامی انشاءاللہ ہمیں رب زلجلال کے گھر سے اور ہمارے ان تمام اسیر اور شہید اور اس پورے راستے پر قربانیاں دینے والوں کو پوری مسلم دنیا میں اور یہی آپ یہ جو ڈیل آف دا سینچری کے حوالے سے دیکھیں ایسے ایسی جگہوں سے ایسے ایسے ملکوں میں ایسے ایسے حکمران اب اس کے خلاف بات کرنے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے لگے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ اس سے پہلے سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی اس منصوبے کی مخالفت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی نے شیخ احمد یاسین جو کہ فلسطین میں حماس کے بانی تھے ان کی اس بات کو اس بات کی لاج رکھنا ہے اپنے اس عظیم بندے اور اس اللہ کے ولی کی اللہ نے راج رکھنا ہے اس کی بات کی کہ میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں اور وہ وقت ان کی کیلکولیشن کے مطابق بہت قریب ہے میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں کہ اس ساری دنیا کے نقشے پر ڈھونڈنے سے بھی اسرائیل نام کی کوئی ریاست دنیا میں کسی کو دکھائی نہیں دے گی اور حضرات ایرامی میں ایک آخری نقطہ اوقت اگرچہ طویل ہو گیا میں اس پہ معذرت پھر دوبارہ چاہتا ہوں لیکن یہ تمام ان جلادوں کے انفیرونوں کے ہتھیار یہ تمام شیطانی دنیا کے اپنے ہتھیار لیکن ایک جس کے بارے میں ہم سب کو فکر مندی ہے اخوان یہ جو پچھلے چھ سال کا عرصہ گزرا ہے ایک اندرونی آزمائش کا شکار ہو گئے آپس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا کچھ لوگ جو اس وقت ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر بھی انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہماری قیادت نے وہ اس طرح اس کا مقابلہ نہیں کیا کہ جس طرح کا کرنا چاہیے تھا اور بدقسمتی سے انہوں نے اپنا ایک الگ دھڑا بنا لیا یہ اس آزمائش کے لمحات میں اور جب فرعون کے سامنے آپ کو اپنے تمام تر اختلافات فراموش کر کے یک جان ہونے کا منظر پیش کرنا ہے جو اخوان کے بہیخان ہیں اخوان کے جو ذمہ داران اور قیادت ہیں انہیں فرعون کے اور ان جلادوں کے ان تمام ظلم سے اتنے خطرات لاحق نہیں ہیں جو اپنے اندر سے خدا نہ خاصتہ کسی کے ذوری کے لاحق ہو جانے سے ہیں ہم سب کو ایک مسلمان امت کی حیثیت سے شیطان کے تمام چالوں اور ان کے چیلوں سے خبردار رہنا ہے پروردگار ہم سب کو بصیرت عطا فرما عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے ان تمام مظلوم بھائیوں کی قربانیاں قبول فرما ظلم سے انہیں جلد نجات عطا فرما اور اپنے دین مبین کی غلبے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما اور آخر دعوانا الحمدللہ موسیقی موسیقی